بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمنز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان گسوبہ حبلوچستان کا اس کے علاقے سوپ کا یہاں پر خودکش حمل ہوتا ہے جماعت اسلامی کا جو کافلے اس کی اوپر لیکن یہاں پر جو خودکش بمبار اس کو مار دیا جاتا ہے زیادہ یہاں پر ان کو کوئی بھی کامیابی نہیں ملتی جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب یہاں پر بھی ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا اب جو جماعت اسلامی ہے پاکستان کی سیاسی اہم جماعت ہے یہاں پر جو ان کا کافلہ ہے ان کی اوپر دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے خاص کر کے جو ان کے امیر ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئے یہ لیکن یہاں پر اللہ نے ان کو بچا لیا اور یہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ اچھی خبر ہے اب یہاں پر کس نے دہشت گردی کی ہے تحریک طالبان پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے لیکن پاکستانی طالبان نے تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اب یہاں پر انہوں نے اس واقعے کی شدید مضمت کی ہے اس کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے انہوں نے اس کی مضمت کی ہے لیکن جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کے بارے میں زیادہ یہ انفرمیشن آ رہی ہے یہاں پر یہ ہدکش حملہ انہوں نے کیا کیونکہ کچھ دن پہلے پاکستانی میڈیا پر یہ انفرمیشن آئی تھی پاکستان میں جتنی بھی اہم شخصیات ہیں ان کو نشانہ بنائے جا سکتے اور تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں جن کو پاکستانی طالبان بھی کہا جاتا ہے یہاں پر یہ حملہ کرنے کی تحریک کر رہے ہیں پاکستان میں خاص کر کے اتنی بھی بڑی اہم شخصیات ان کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان میں جو حالات ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر پاکستان میں جو حالات ہیں یہ خراب ہوں اس کے لیے انڈیا یہاں پر پاکستان کے دشمن کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور جو ان کی پروکسیز ہیں پاکستان میں جو موجود ہیں جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ایران اور افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے انڈیا نے ان کو ایکٹف کر دیا اور یہاں پر جو پاکستان میں حالات ہیں انڈیا کافی کوشش کر رہے یہاں پر جو حالات ہیں یہ خراب ہو جائیں لیکن ابھی تک انڈیا کو کوئی بھی کامیابی نہیں ملی پاکستان کے جو صوبہ پنجاب کا یہاں پر تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے پاکستانی طالبان کے دو ہتکای بمبار پاکستان کے صوبہ پنجاب میں داہل ہو چکے ہیں مریم نواز اور رانہ سناؤلہ کو یہاں پر ختم کرنے کے لیے اب جو مریم نواز اور رانہ سناؤلہ ہیں پاکستان میں بڑی اہم سیاسی شخصیات ہیں اگر یہاں پر ان کو مارا جاتے سے بھی پاکستان میں جو حالاتیں خراب ہو سکتے ہیں اس کا چانس بھی یہاں پر بنتے ہیں اور پاکستانی میڈیا نے اس بارے میں انفارمیشن دیئے پاکستان کے صوبہ ہے بلوجستان کا اس کا ذلح ہے کیچ کا یہاں پر جو پاکستانی فورسز کا کیمپ اس کی اوپر دہشتگردوں نے بہت بڑا حملہ کیا لیکن پاکستانی فورسز نے یہاں پر ان کو تکڑا جواب دیا دہشتگرد یہاں سے باگ چکے ہیں اور دہشتگردوں کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے ہیں اب یہاں پر کون سی دہشتگرد تنظیم ہے جنہوں نے پاکستانی فورسز کا جو کیمپ اس کی اوپر دہشتگردی کا حملہ کی ہے اب یہاں پر بلوجستان لیبریشن فرنٹ کے دہشتگردوں نے بی ایل ایف کے دہشتگردوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لیا ہے پاکستان قصوبہ خیبر پختنہوہ کا اس قزلہ ٹانگ کا یہاں پر دو بندوں کی لاشیں مل چکی ہیں دہشتگردوں نے یہاں پر ان کو ختم کر دیئے اب دہشتگردوں نے ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں نے یہاں پر ان کو ختم کیوں کی ہے یہ پاکستانی فورسز کے لیے کام کرتے تھے پاکستان کی ریاست کے لیے یہاں پر کام کرتے تھے دہشتگردوں کی جیسوسی کرتے تھے اس وجہ سے دہشتگردوں نے یہاں پر ان کو مار دیئے دہہت گردوں نے یہ بات کی ہے اب سچائی کیا ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے پاکستانی فورسز نے پاکستان قصوبہ خیبر پختنہوہ کا اس قزلہ ٹانک اس کے علاقے کری حیدر کا یہاں پر پاکستانی فورسز نے بہت بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن شروع کر دی اور ابھی بھی یہاں پر پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے جو تحریکی طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کی دہہت گرد ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اس آپریشن میں پاکستانی فورسز کے دو جوان شہید ہو چکے ہیں جو دہہت گرد ان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے ہیں اب یہاں پر جو دہہت گرد ہیں پاکستان پر دہہت گردی کرنے کا بہت بڑا منصوبہ بنا رہے تھے لیکن پاکستانی فورسز نے ان کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آپریشن شروع کر دیئے ابھی بھی یہاں پر آپریشن جاری ہے پاکستانی فورسز کے دو جوان شہید ہو چکے ہیں اور ابھی بھی یہاں پر آپریشن جاری ہے دہشت گردوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکے اس آپریشن کے بارے میں مزید کوئی بھی انفارمیشن آئی گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اب یہاں پر جو دہشت گردیں کہاں سے آئے ہیں جو پاکستانی فورسز نے کچھ دن پہلے میں نے آپ کا انفارمیشن دی تھی سرہ روگہ کا علاقہ ہے پاکستان کا ذل ہے ساؤتھ وزیرستان کا افغانستان کے ساتھ اس کا بارے لگتا ہے یہاں پر جو ٹی ٹی بی کے دہشت گردیں چالیس کو پاکستانی فورسز نے ختم کر دیا ہے اب یہاں سے جو ان کے دہشت گردیں کچھ اپنی جان بچا کر باگ چکے تھے ان کے حلاف ابھی یہاں پر پاکستانی فورسز نے جو ٹانگ کا ذل ہے پاکستان کا صوبہ خیبر پختنہ کا اس کے علاقہ ہے کری حیدر کا یہاں پر ابھی بھی آپریشن جاری اور دہشت گردوں کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا اس کے علاقہ ہے بولان کا جو بولان اس کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز نے آج صوبہ سے آپریشن شروع کر دی ہیں اور یہاں پر جو پاکستانی فورسز کے ڈرانز ہیں جو ہیلیکپٹرز ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پاکستان کی زمینی فاج موجود ہیں اور دہشت گردوں کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے اور یہاں پر خاص کر کے جو پہاڑی علاقے ہیں پاکستانی فورسز نے کافی زیادہ یہاں پر باومنگ کی ہے اور ابھی بھی یہاں پر اپریشن جاری ہے دہت گردوں کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے ہیں اس بارے مزید کوئی بھی انفارمیشن آئی گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اپنا حیال رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ